مگر صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے بڑا جمہوری انداز ہے ما شاء اللہ میں آپ صاحب سے کچھ گزارشاد کرنے کے لئے اجازت چاہوں گا اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو جائیں سردار صاحب آئیے گا تشریف رکھیں اپنے سیٹ پہ تشریف رکھیں تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل تکریم نو منتخب براقین سولویں قومی اسیمبلی پاکستان اس معزز ترین ایوان کے بائیس میں سپیکر کی حسیت سے میرے لئے انتہائی عزت و شرف کا مقام ہے کہ میں پچیس کروڑ پاکستانیوں کے منتخب جمہوری نمائندوں کو پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے ایک نئے سنگ میل پر خوش آمدید کہوں بطور سپیکر میری زندگی کا ایک تاریخی موقع وہ بھی تھا جب آپ سب سے بحثیت رکن قومی اسیمبلی میں نے حلف لیا اور یوں یہ اجتماعی ذمہ داری آپ کو باقاعدہ طور پر تفویز ہوئی کہ اس مملکت خداداد کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا وہ کردار پوری دیانت داری اخلاص سے نیت اور خوش اسلوبی سے ادا کریں جس کے لیے عوام نے آپ کو منتخب کر کے یہاں بھیجا ہے معززر کی عراقین اسیمبلی گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان کی پہلی مجلس قانون ساز سے خطاب کرتے ہوئے باباہ قوم قاعد عظم رحمت اللہ علیہ نے اس ایوان کو مکمل اختیارات کا مالک اور مقتدر ترین ادارہ قرار دیا تھا سو اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں کہ عوام کی طاقت کا سرچشمہ یہ ایوان ہے جس کی وساطت سے عوام پروردگار عالم کی حاکمیت عالی کو بطور امانت اپنے منتخب نمندوں کے ذریعے ہی بروعکار لاتے ہیں سو جہاں یہ مقام و منزلت آپ سب کا مشترکہ احزاز ہے وہیں یہ آپ سب کی اجتماعی ذمہ داری بھی ہے کہ وطن عزیز کو درپیش مسائل کا حل بہمی مشاورت اور تعاون سے تلاش کریں یاد رکھئے یہ ایوان عوامیان پاکستان کی آلہ ترین دانشگاہ ہے اور اہل پاکستان کی نگاہیں آپ کی جانب مرکوز ہیں سو آپ کے اتحاد و ایمان کی علامت اختلاف رائے نام رائے سے عوارت ہے سو آپ کا ہر طرز عمل ملک و ملت کے مفاد میں ہونا چاہیے تقسیم اور تقزیب کے لئے نہیں میری مختصر سپیکرشپ میں میری حت المقدور کوشش رہی ہے کہ میرا دفتر آپ کی معاونت کے لئے ہما وقت دستیاب ہو اس دور میں